آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شجرہ نصب دکھانے جا رہے ہیں اس شجرے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل دیکھیں گے اور اپنی اس سیریز کی دوسری ویڈیو میں ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کی بات کریں گے ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک جامعہ شجرہ رکھا جائے اور اگر ہم سے کوئی گلتی ہو بھی جائے تو ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کل کتنے بچے تھے کربلا کی جنگ میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے کتنے اور کون سے بیٹے شہید ہوئے حضرت حسن کی نسل ان کے کس بیٹے سے چلتی ہے اور آج کل یہ لوگ کہاں بستے ہیں کیا جارڈن اور مروکو کے شاہی خاندانوں کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق ہے ویورز میں ہوں اعتشاہ مرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دہ انفوٹینمنٹ شینل اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش میں حضرت عبد المطلب پہ آنا پڑے گا ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دادا تھی اور انہی پہ آکے ان دونوں ہستیوں کا شجرہ آپس میں مل جاتا ہے آپ قریشی قبائلی اتحاد کے چوتھے سردار بھی مانے جاتے ہیں اور آپ کی نسل ستاون پشتیں پیچھے حضرت اسماعیل اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسماعیلی عربوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے حضرت علی کے والد ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اصد تھی ابو طالب حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا تھے ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک نہایت رحمدل انسان تھے اور ہر وقت دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد جب قریش آپ کی جان کے دشمن بن گئے تو حضرت ابو طالب نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا اور کسی کی میلی آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہ پڑنے دی لیکن حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہو گئے جب سان چھین سو انیس عیسوی میں ابو طالب کی وفات ہوئی یہ سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غم کا سال سمجھا جاتا ہے کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے محض ایک ماہ کے اندر ان کی بیوی حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اصد کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ستنہ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا ان کا تعلق بھی بنو حاشن سے تھا اور وہ حضرت عبد المطلب کی بتیجی تھی ویورز حضرت علی سن 600 صدی عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے کچھ روایات کے مطابق حضرت علی مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے لیکن کچھ دوسری روایات اس بات کی نفی بھی کرتی ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچازاد بھائی اور داماد تھے اور ان سے تقریباً تیس برس چھوٹے تھے آپ سنی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد اور اہل تشیعوں کے نزدیک پہلے امام اور خلیفہ مانے جاتے ہیں آپ محض نو سال کی عمر میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوانی کی عمر میں پہنچے تو حضرت ابو طالب کی مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ان کے بچوں میں سے ایک کی ذمہ داری سمحالنے کا فیصلہ کیا اور اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسا کرنے پہ آمادہ کر لیا چنانچہ حضرت عباس نے حضرت جعفر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کا ذمہ لے لیا ویورز اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی پرورش خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین بھائی اور دو بہنیں تھی ولادت کے وقت آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا جسے بعد میں حضرت ابو طالب نے تبدیل کر کے علی رکھ دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن سے ابو الحسن تھی اس کے علاوہ آپ کو ابو طوراب بھی کہا جاتا تھا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ کنیت سمجھی جاتی ہے حضرت علی کی پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی اور چہتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جن کی زندگی کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری شادی نہ کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کی کل نو بیویوں سے چودہ بیٹے اور انیس بیٹیاں تھی اور ان کے بیٹوں میں صرف پانچ بیٹوں سے ان کی نسل چلتی ہے حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے تین بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن کے علاوہ دو بیٹیاں حضرت زینب اور ام گلسوم تھی اور ویورز حضرت محسن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا تو یوں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے دو بیٹے ہی زندہ رہے حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد کو شریف یا سید کہا جاتا ہے جو کہ آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں بستی ہیں ویورز جہاں تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بڑے بیٹے تھے اور اسلام کے شروعاتی دور کی انتہائی اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں آپ سن 625 عیسویں یعنی حجرت کے تیسرے سال مدینہ میں پیدا ہوئے حضرت علی نے آپ کا نام حرب رکھا تھا جسے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے حسن رکھا آپ سننی مکتب فکر کے پانچھویں خلیفہ جبکہ اہل تشیعوں کے دوسرے امام مانے جاتے ہیں مبالا کے موقع پہ جب نجران کے عیسائیوں کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہلِ بیعت یا خاندان کو لے کے نکلے تو حضرت حسن بھی ان میں شامل تھے ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسین بھی شامل تھے اپنے والد اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں مسلمانوں نے پانچھویں خلیفہ منتحب کر لیا جو تقریباً چھے ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے چونکہ مسلمان اس وقت ایک خانہ جنگی یا پہلے فتنے میں مبتلا تھے امیر شام حضرت معویہ رضی اللہ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کئی جنگیں بھی ہو چکی تھی تو اس خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے سن 661 میں حضرت حسن نے حضرت معویہ کے ساتھ ایک معایدہ کیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پہلے فتنے کا خاتمہ ہوا آپ نے حکومت حضرت معویہ رضی اللہ عنہ کے سپورٹ کر دی اور سن 671 میں اپنے انتقال تک وہ مدینہ میں رہے ان کے انتقال کے وقت ان کی عمر محض 45 سال تھی اور معرق یہ لکھتے ہیں کہ انہیں ان کی بیویوں میں سے ایک یا ان کے کسی غلام نے زہر دیا تھا ویورز جہاں تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کی بات ہے تو مختلف کتب میں ان کی اولاد کی مختلف تعداد آتی ہے چنانچہ اس بارے میں کچھ حتمی طور پہ کہا نہیں جا سکتا کہ ان کے کل کتنے بچے تھے تاہم کربلا کے موقع پہ ان کے تین بیٹوں نے شہادت پائی جن میں حضرت قاسم حضرت عبداللہ اور حضرت ابو بکر ابن حسن رضی اللہ عنہ ہوتے ان کے علاوہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسن کی شادی حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العبدین سے ہوئی جن کا ذکر ہم اپنی آنے والی ویڈیو یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہو کی فیملی ٹری میں کریں گے ویورز حضرت حسن کی نسل ان کے بیٹے حضرت زید اور حضرت حسن ابن حسن سے چلتی ہے جہاں تک حضرت زید کی بات ہے تو بعض معرخش یہ لکھتے ہیں کہ وہ کربلا کے محاذ پہ موجود تھے اور آخر میں انہیں قید کر لیا گیا لیکن کچھ دوسرے معرخ اس کے متعزاد بھی لکھتے ہیں جبکہ ان کے دوسرے بیٹے حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کربلا میں موجود تھے اور اپنے چاچا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہو کے شانہ بشانہ لڑے حضرت زید کے بیٹے حضرت حسن اباسی خلیفہ المنصور کے دور میں مدینہ کے گورنر رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اباسی اقتدار کے خلاف کوئی زیادہ مزامت نہ کی اس کے علاوہ ان کی نسل سے حسن ابن زید نے نومی صدی میں شمالی ایران کے تبرستان کے علاقے میں زیدی سلطنت کی بنیاد رکھی جہاں سے وہ اباسیوں کے خلاف آپریٹ کیا کرتے تھے ویورز حضرت حسن کے دوسرے بیٹے حضرت حسن ابن حسن جنہیں حسن المتحانہ بھی کہا جاتا ہے ان کی اولاد مختلف سلطنتوں اور کئی خاندانوں کی جدہم جد مانی جاتی ہے ان کے ایک بیٹے حسن کی نسل میں حضرت حسین ابن علی عابد آتی ہیں جنہوں نے مدینہ میں اباسی خلیفہ الہادی کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا جس کے نتیجے میں اباسیوں نے سن 786 میں انہیں ان کے پیروکاروں سمیت شہید کر دیا ان کے ایک دوسرے بیٹے ابراہیم کی نسل سے یمن کے امام تعلق رکھتے ہیں یمن کے امام جو کہ بعد میں یمن کے بادشاہ بھی بن گئے اہل تشیعوں کی زیدی شاک سے تعلق رکھتے تھے جو کہ مذہبی لحاظ سے بہت اونچے مرتبے کے مالک ہوتے تھے جنہوں نے سن 897 سے تقریباً انیس سو ستر عیسی میں یمن کے مختلف علاقوں پر حکومت کی اہل تشیعوں کی زیدی شاک اسماعیلی شاک سے کچھ اس طرح مختلف ہے کہ یہ لوگ اسے ہی امام مانتے ہیں جو فعال اور نظر کے سامنے موجود ہو اسی وجہ سے ہر دور میں یمن پر حکومت کرنے والے زیادہ تر اشخاص ان کے امام سمجھے جاتے ہیں جبکہ اس کے برعکس اسماعیلیوں کے موجودہ امام بھی پائے جاتے ہیں جو کہ تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد باقی سب انہی کی نسل سے ہیں حضرت حسن الموتھانہ کے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ القامل کے کئی بیٹے تھے جن میں حضرت موسیٰ کی اولاد افریقہ میں گھانا سے لے کے عرب کے مکہ کے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے اس کے علاوہ حضرت عدریس کی نسل سے اردن کا موجودہ شاہی خاندان تعلق رکھتا ہے جبکہ مراکش کے موجودہ حکمران خاندان کا تعلق ان کے ایک اور بیٹے محمد النفس سے ہے ان کے بیٹے سلمان مغرب کی سلمانی ریاستوں کے جد مانے جاتے ہیں جبکہ ان کے ایک اور بیٹے جعفر کی نسل سے موجودہ تیونس کے کئی خاندان تعلق رکھتے ہیں ویورز ان تمام خاندانوں کا تعلق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے جو کہ موجودہ دور میں پوری دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی بنو حاشم میں ان کے چچا ذات بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آنا پڑے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی جن سے آپ کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھی جہاں تک آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو آپ سن چھ سو چھبیس عیسویں یا حجرت کے چوتھے سال مدینہ میں پیدا ہوئے حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل تشریح آپ کو تیسرا امام مانتے ہیں آپ کی پیدائش کے وقت حضرت علی نے حضرت حسن کی طرح آپ کا نام بھی حرب رکھا تھا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے حسین رکھ دیا ویورز کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا تھا حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن معاویہ معایدے کی پاسداری کی اور حضرت حسن کے ساتھ ان کی وفات تک مدینہ میں ہی رہے نو سال کے اس عرصے میں دونوں بھائی ہر طرح کی سیاسی مداخلت سے دور رہے لیکن حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہو گئے جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا یزید نے تخت پہ بیٹھتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنے کا مطالبہ کیا جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے سربراہ تھے لیکن یہ بیعت کرنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا جس کے نتیجے میں سن 680 میں کوفہ جاتے ہوئے کربلا کے مقام پہ امویوں نے اپنے چار ہزار کے لشکر کے ساتھ حضرت حسین اور ان کے ساتھ بہتر افراد کے کافلے پہ حملہ کر دیا جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت حسین اور ان کے خاندان کے بیشتر افراد کو شہید کر دیا گیا اور بچے کچھ افراد کو قید کر لیا گیا اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے فتنے کا آغاز ہوا اور بنو میہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے مختلف تحریکوں اور بغافتوں کا آغاز ہوا جس میں مختار الثقافی کی تحریک سرفیرس تھی ویورز جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بات ہے تو مختلف روایات میں ان کے بچوں کی مختلف تعداد آتی ہے لیکن زیادہ تار معرخ لکھتے ہیں کہ ان کی پانچ بیویوں سے تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھی کربلا کی جنگ میں آپ کے دو بیٹے شہید ہوئے جن میں حضرت علی اکبر اور علی اسگر شامل تھے کہا جاتا ہے کہ شہادت کے وقت حضرت علی اکبر کی عمر محض اٹھائیس سال تھی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں شہید ہونے والے سب سے پہلے فاتھ تھے جبکہ علی اسگر شہید ہونے والے نو مولود بچے تھے جن کی عمر محض چھے ماہ بتائی جاتی ہے انہیں اموی فوج کے ایک تیر انداز نے گلے میں تیر مار کے شہید کیا تھا ویورز تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت زین اللہ بدین کو چوتھا امام تسلیم کر لیا گیا مورکشے لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کربلا میں موجود تھے لیکن علیل ہونے کے سبب جنگ میں حصہ نہ لے سکے جنگ کے فوراں بعد جب اموی فوج نے لوٹ مار شروع کی تو حضرت زین اللہ بدین کو ایک خیمے میں بیمار پایا اموی فوج کا کمانڈر شمر انہیں قتل کر دینا چاہتا تھا لیکن ان کی پھپی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپیل پہ ان کی جان بخش دی گئی جس کے بعد آپ نے تمام سیاسی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنا وقت عبادت میں صرف کیا آپ نے دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بن تحسن سے شادی کی کہا جاتا ہے کہ انہیں اموی حکمران الولید یا اس کے بھائی حشام نے زہر دیا تھا ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت زید الشاہد نے امویوں کے خلاف بغاوت کر دی لیکن وہ اس میں ناکام رہے اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا ان کی شہادت اہل تشریعوں کی زیدی شاہ کی بنیاد بھی سمجھی جاتی ہے جو کہ محمد الباکر کی بجائے حضرت زید کو پانچھویں امام مانتے ہیں حضرت زین العبدین کے بعد ان کے بیٹے محمد الباکر پانچھویں امام مانے جاتے ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی نسل اپنی والدہ حضرت فاطمہ کی طرف سے حضرت حسن جبکہ اپنے والد زین العبدین کی طرف سے حضرت حسین سے جا ملتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شجرہ اپنے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ سن 676 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے ویورز یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ماویہ اپنے بیٹے یزید کو اگلا حکمران بنانے کے لیے سرگرم تھے مورخین کے مطابق آپ کربلا کی جنگ کے قیدیوں میں شامل تھے اور اس وقت آپ کی عمر محض چار سال تھی آپ کی پہلی شادی حضرت ام فروا سے ہوئی جن کا شجرہ دو پچھتیں پیچھے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ام حاکم تھی ان دونوں سے آپ کے کم و بیش آٹھ بچے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت زین العبدین کی پولیسی کو جاری رکھا اور سیاست سے دور ہی رہے آپ کا زیادہ تر وقت قرآن اور احادیث کو پڑھنے اور سمجھنے میں صرف ہوا کرتا تھا ویورز مورخین یہ لکھتے ہیں کہ امام الباکر کو اموی حکمران ابراہیم ابن ولید نے زہر دلوایا تھا امام باکر کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت جعفر السادق نے ان کی جانشینی سمحالی آپ آٹھویں صدی کے ایک عظیم عالم مفسر قانون اور اپنے والد کے بعد چھٹے امام مانے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اہل تشیوں کے جعفری مکتب فکر کا بانی بھی مانا جاتا ہے حضرت جعفر السادق کو سنی اور اہل تشی دونوں مکتب فکر میں بہت بلند مقام حاصل ہے انہیں مشہور سنی علماء امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا استاد بھی سمجھا جاتا ہے جو کہ سنیوں کے ہنفی اور مالکی مکتب فکر کی بنیاد تھے معرقش یہ لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر کو کئی موقعوں پر عباسی حکمرانوں کی طرف سے حراسہ کیا گیا اور آخرکار سن سات سو پیسٹھ عیسوی میں عباسی خلیفہ المنصور نے انہیں زہر دلوا دیا امام جعفر کی موت کے بعد جانشینی کو لے کے اہل تشی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے بعض لوگوں نے ان کے بڑے بیٹے اسماعیل کو اگلا امام چون لیا جو کہ اہل تشیوں کی اسماعیلی شاہ کی بنیاد بنے اور ویورز یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ فاطمی سلطنت کے خلفہ بھی انہی کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اہل تشیوں کے کچھ دوسرے لوگوں نے حضرت جعفر کے چھوٹے بیٹے موسیٰ القازم کو اپنا اگلا امام تسلیم کر لیا ان لوگوں کو اہل تشیوں کی بارہ امامی یا جعفری شاہ کہا جاتا ہے اور آج کل کے دور کے تقریباً پچاسی فیصد شیعہ اسی شاہ سے تعلق رکھتے ہیں ویورز فاطمی اماموں یا خلفہ کی فیملی ٹری ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے جہاں تک اہل تشیوں کی جعفری شاہ کی بات ہے تو موسیٰ القازم ان کے ساتھویں امام مانے جاتے ہیں آپ سن سات سو پینتالیس عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے عباسی خلفہ المنصور، الحادی، المہدی اور حارون الرشید کے دور دیکھے انہیں ان تمام خلفہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً قید میں ڈال کے حراسہ کیا گیا یہاں تک کہ سن سات سو ننانوے عیسوی میں بغداد کے ایک جیل میں قید کے دوران ان کا انتقال ہو گیا کچھ مارک یہ لکھتے ہیں کہ انہیں عباسی خلفہ حارون الرشید نے زہر دلوایا تھا جبکہ کچھ دوسروں کا یہ ماننا ہے کہ ان کی موت قدرتی تھی کہا جاتا ہے کہ حارون نے بغداد میں ان کی لاش کی نمائش بھی کرائی تاں کہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ ان کی موت ہو چکی ہے ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے علی الردہ آٹھیں امام بننے میں کامیاب ہوئے ان کے اٹھارہ بھائیوں میں سے کسی نے امامت کا دعویٰ نہ کیا بلکہ ان میں سے کئیوں نے عباسیوں کے خلاف بغافتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جن میں محمد اور احمد سر فیرست ہیں امام علی الردہ سن 766 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے ان کے باب دادا کے برعکس عباسی حلیفہ المامون کے ان سے تعلقات کافی اچھے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کی شادی مامون کی بیٹی ام حبیبہ سے ہوئی اس کے علاوہ مامون نے انہیں اپنے ظاہری وارث کے طور پر بھی نامزاد کر دیا لیکن امام علی الردہ نے کبھی کسی حکومتی معاملے میں مداخلت نہ کی المامون کے زیر سایہ ان سے کئی اہم کام بھی منصوب کیے جاتے ہیں جن میں مختلف اسلامی لیٹریچر اکٹھا کرنا اور حدیث جمع کرنے کے کام سر فیرست ہیں ان کی موت سن آٹھ سو اٹھارہ عیسوی میں ایک سفر کے دوران ہوئی لیکن زیادہ تار مورخ المامون کو ہی ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ویورز مورخین یہ لکھتے ہیں کہ امام علی الردہ کے صرف ایک بیٹے محمد الجواد تھے جو اپنے والد کی وفات کے وقت محض سات سال کے تھے اس وقت کے علماء کا یہ ماننا تھا کہ محمد الجواد نے چھوٹی عمر ہونے کے باوجود تمام علوم پہ عبور حاصل کر لیا تھا جس بنا پہ انہیں نوہ امام تسلیم کر لیا گیا ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے موسیٰ المبارکہ کو موجودہ دور کے رزوی سیدوں کا جدیمجد مانا جاتا ہے جو کہ جنوبی ایشیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتی ہیں ان کی شادی عباسی خلیفہ المامون کی بیٹی ام فادی سے ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ ان کی اسی بیوی نے اپنے چاچا المتصم کے کہنے پہ انہیں زہر دیا تھا امام الجواد کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی الحادی دسویں امام بنے تاہم ان کے دور میں عباسیوں کے زیادہ تر اختیارات ترکوں کے ہاتھ جا چکے تھے لیکن اس کے باوجود عباسی خلیفہ المتوقل ان سے بہت سختی سے پیش آیا انہیں سلطنت کے دار الحکومت سمارہ طلب کیا گیا جہاں انہیں ان کی موت تک کڑی نگرانی میں رکھا گیا الحادی کے انتقال کے بعد ان کے پیروکاروں کی اکثریت نے ان کے بیٹے حضرت حسن الاسکری کو اپنا گیاروہ امام تسلیم کر لیا لیکن عباسی خلفہ نے انہیں بھی کڑی نگرانی میں رکھا اور عام عوام سے ان کا رابطہ بہت محدود کر دیا تاہم امام حسن انڈیریکٹلی یعنی اپنے پیروکاروں یا نمائدوں کے ایک نیٹورک کے ذریعے عوام سے رابطہ کیا کرتے تھے اور سن آٹھ سو ترہتر عیسوی میں تقریباً اٹھائیس سال کی عمر میں وہ وفات پا گئے کچھ سورسز میں آتا ہے کہ عباسی خلیفہ المتامد نے انہیں زہر دیا تھا ویورز امام حسن الاسکری کا کوئی واضح وارث نظر نہ آ رہا تھا جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اہل تشریح مزید کئی اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے سوائے بارہ اماموں یا جعفری مکتب فکر کے لوگوں کی ان کا یہ ماننا ہے کہ امام حسن کا ایک بیٹا تھا جنہیں المہدی کہا جاتا تھا اور جنہیں عباسیوں کے ظلم و ستم کے خوف سے پوشیدہ رکھا گیا چنانچہ ان کے عقیدے میں المہدی اپنے والد کی وفات کے بعد بارویں اور آخری امام مانے جاتے ہیں اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ قیامت کے نزدیک امام مہدی کا ظہور دوبارہ ہونا ہے اس کے علاوہ کچھ معرخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام اسکری کے ایک چھوٹے بیٹے سید علی اکبر بھی تھے جن کی نسل سے آج کل کے دور کے کئی صوفی بزرگ تعلق رکھتے ہیں ویورز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ